ہیلو فرنڈز میرا نام ہے دروف اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسلنگ آن تو گائیس رومر رینز کے ریسل مینیا 35 کے مین ایونٹ میں شامل ہونے پر آئی بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور اس ویڈے میں ہم بات کریں گے ریسل مینیا 36 کی لوکیشن اور ڈیٹ وو نے کر دی گا افیشلی اناؤنس اور ہم بات کریں گے رومر رینز کا کیا ریاکشن تھا ڈین ایمبروس کے کمپنی چھوننے کے بارے میں تو گائیس یہ ویڈے بہت زیادہ انڈرسٹنگ ہوگی اسے لازت تک ضرور دیکھیں اور اگر لازت تک دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈے کو لائک کر دیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تو گائیس سب سے پہلے بات کرتے ہیں رومر رینز کے ریاکشن کے بارے میں تو گائیس حالیہ رومر رینز کا ایک انٹرویو ہوا جہاں انہوں نے بتایا کہ جب انہیں اس نیوز کے بارے میں بتا چلا کہ دین ایمبروس کمپنی کو چھوننے والے ہیں تب انہوں نے اس نیوز کو افواق کی طرح سمجھا اور انہوں نے اس نیوز پر بشواس نہیں کیا لیکن جب انہیں افیشلی طریقے سے اس نیوز کے بارے میں بتا چلا تو وہ کافی شاک محسوس کر رہے تھے وہ کافی ایک طریقے سے شاکنگ موڈ میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کافی شاک محسوس ہوگا جب انہوں نے خبر سنی لیکن اس کے بعد جب انہیں کنفرمیشن ملی تب انہوں نے اس نیوز پر بشواس کیا تو گائیس یہ تھا ریاکشن رومر اس کا دین ایمبروس کے کمپنی چھوڑنے پر آپ کا کیا ریاکشن تھا یہ بھی بتا چیجیے نیچے کومنٹس میں تو گائیس اپنی اپڈیٹ پر چلے جو کی جوڑی ہے ریسل منیہ ٹھٹی کی لوکیشن سے گائیس کر جوڈیووڈ نے افیشل آنس کر þیا رائیمنٹ جیم سٹیڈیوم انٹیم پہ بے یعنی کی جو رائیمنٹ سٹیڈیوم انٹیم پہ بے فلولییا میں وہاں پر ہو گا ریسل منیہ ٹھٹی سکس اور اس کی ڈیٹھ ہے ففت ğlu ٹ android ٹھونٹی ٹھونٹی یعنی کی آپ اگلے سال پانچ اپرال کو اس رسل ٹھٹی سکس کو دیکھ سکتے ہیں تو ریسل منیہ ٹھائف تو ہوا نہیں لیکن ڈیو ڈلووی نے پہلے ہی نوز کر دیا ریسل منیہ ٹھائٹی سیکس کیلئی لوکیشن تو آپ کا جان ہے اس بارے میں لکھ ڈالیا نیچے کومنٹ سے تو آپ نے لاشتے ہیں اپنی لاشتے ہیں اپنے لاشتے ہیں جو کی جڈیہا دابیگ ڈاگ رومن ریس سے تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں رومن ریس نے کر دیا اپنا ریٹرن WWE میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے چانسز کم ہیں ریسل مینیا میں کے مین ایمنٹ میں آنے کے لیکن حالیہ ڈے میرز نے بتایا کہ پہلے جو پلان تھے یعنی کہ ابھی جو ریسنلی پلان چل رہے ہیں وہ ہیں راو وومنس چیمپنشپ کا میچ ریسل مینیا کو مین ایمنٹ کرے گا لیکن حالیہ WWE شاید سوچ رہی ہے کہ روم اور رینس کو ریسل مینیا کے مین ایمنٹ میں ایڈ کیا جائے وہ ایسے ہم جانتے ہیں سیتھ رولنس اور بروک لیسر کے بیچ ہوگا یونیورسل چیمپنشپ کے لیے ایک میچ لیکن WWE سوچ رہی ہے کہ روم اور رینس کو اس میچ میں ایڈ کر دیا جائے اور اسے ٹرپل تھرڈ میچ بنا کر اس سے ہیڈلائن کرنے دے ریسل مینیا ٹھٹی وائف کو تو گائز ایسی ڈے میڈز نے بتایا خالے ریپورٹ میں ابھی اس پر اوفیشلی کنفرمیشن نہیں آیا اور یہ ابھی سوچ رہی ہے WWE ابھی اسے اوفیشلی ترکے سے کنفرم نہیں کیا گیا اور اگر اس پر کوئی بڑی اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ کو ہمارے چانل پر مل جائے گی تو گائز یہی تھی اپ ڈیٹ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے شیئر کرنا نہ بھولیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے جوڑی ایسی WWE کی اپ ڈیٹ اور انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں تو ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں